دوستو دنیا بر میں مختلف ثقافتوں میں کئی عجیب و غریب انسان پائی جاتے ہیں اور اپنے ہونے میں بھی ایک عجیب پروسراریت رکھتے ہیں اور غیر معمولی طور پر عام انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے غیر معمولی ہونے پر بھی اپنی زندگی کو عام لوگوں کی طرح گزارتے ہیں کیونکہ وہ یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں قدرت نے جیسا بھی بنایا ہو وہ اس کے آگے بے بس ہیں مگر وہیں کچھ انسان ایسے بھی پائی جاتے ہیں جو قدرت کی اس نعمت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی غیر معمولی شخص کی کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں جو ٹپ کی دنیا کا عجیب و غریب اور منفرد کیز بنا ہوا ہے ایک ایسا شخص جو تیس سال تک دو چہروں کے ساتھ زندگی گزارتا رہا اور اپنی توجہ کا مرکز بنا رہا اس شخص کے چہرے کے پیچھے ایک اور چہرہ تھا جسے لوگ شیطان کا چہرہ کہتے تھے اس دوسرے چہرے سے نہ تو وہ کچھ کھا سکتا تھا اور نہ ہی کچھ بول سکتا تھا اس شخص کا نام ایڈورڈ موڈریک تھا اور یہ 1887 میں انگلینڈ میں ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوا تھا اس بچے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی گئی یہ بڑا ہو کر عالم بنا اور ایک اچھا موسیقار بھی مشکل اس وقت پیش آئی جب اس کے دوسرے چہرے نے اسے بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا یہ شخص اپنی زندگی عام لوگوں کی طرح گزارنا چاہتا تھا لیکن اس کے چہرے کے پیچھے جو چہرہ تھا وہ لوگوں کے لئے بہت ہی عجیب اور بھیانک منظر پیش کرتا تھا ایڈورڈ موڈریک کا دوسرا چہرہ کبھی مسکراتا اور کبھی روتا تھا عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنے دوسرے مو سے نہ تو کچھ کھا سکتا تھا اور نہ ہی کچھ بول سکتا تھا لیکن اپنے پیچھے موجود لوگوں کو دیکھ دیکھ کر عجیب عجیب تاثرہ دیتا تھا کبھی کبھی تو کسی کے کہے ہوئے الفاظ بھی صرف ہوتوں کے ذریعے دھوراتا تھا وہ بھی بغیر کسی آواز کے رات میں جب ایڈورڈ موڈریک سوتا تھا تو یہ اس کے ساتھ سرگوشیاں کرتا تھا جو صرف اسی کو سنائی دیتی تھی جس سے وہ ساری ساری رات سو نہیں سکتا تھا ایڈورڈ موڈریک کا دوسرا چہرہ اسے شیطان سے متعلق ڈراؤنی ڈراؤنی باتیں کرتا اور اسے جہنم کے بارے میں بتاتا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت تنگ آ چکا تھا اور اکثر اکیلے ہی رہنے لگا حتیٰ کہ خاندان کے قریبی لوگوں سے بھی دوری اختیار کر لی اگر اس سے کوئی ملنے کی بھی کوشش کرتا تو یہ اسے ٹال دیتا تھا آخر کار ایک دن ایسا بھی آیا جب ایڈورڈ موڈریک نے ڈاکٹروں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے دوسرے چہرے کو آپریشن کر کے الگ کر دو چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے اس کے اس اسرار پر ڈاکٹروں نے اس کیس کو بہت گہرائی سے سٹیڈی کرنا شروع کر دیا مگر یہ کیس بہت ہی پیچیدہ تھا کیونکہ سر کا بہت چھوٹا سا حصہ اس کے دوسرے چہرے سے جڑا ہوا تھا اگر ڈاکٹر ایک چہرے کو ہٹانے کی کوشش کرتے تو اس کی موت یقینی تھی ڈاکٹروں نے اسے مشورہ دیا کہ تم اسی چہرے کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتے ہو اور اپنے اسی دوسرے چہرے کے ساتھ اپنی زندگی گزارو لیکن ایڈورڈ موڈریک کا دوسرا چہرہ اس کی پیدائش سے ہی اسے تنگ کرتا آ رہا تھا اس لئے اس نے ایک دن اس پریشانے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے زہر کھا کر خودکشی کر لی کیونکہ اس کے پاس اپنے دوسرے چہرے سے جان چھڑانے کا واحد یہی راستہ رہ گیا تھا اگلے دن اس کی لاش کے ساتھ ایک خط ملا جس میں اس نے ساتھ طور پر لکھا تھا کہ میرے جنازے سے پہلے میرے دوسرے شیطانی چہرے کو مجھ سے الگ کر دینا میں نہیں چاہتا کہ یہ شیطانی چہرہ قبر میں بھی میرے ساتھ جائے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقا موسیقا موسیقا